اعوذ باللہ من الشیطان نراجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا علیکہ واسخابی کا یا سیدی خبیب اللہ امید ہے سب حریت سے ہوں گے آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے کہ برینڈ لو ہوتا ہے کس طرح اس کا ایک سٹپ لیا جاتا ہے کوشش کریں گے بہتر سے بہتر بتانے کی کسی کو سمجھ نہ آئے کیونکہ ہم اتنا ہے نہیں تو وہ معصرت ہے ویڈیو بنائی تھی نالیڈ بیس پہ جو ریال میں ہول سیلر ہوتا ہے وہ کیٹ پیس بیسے وہ کیٹ پیس تو نہیں تھی بری کٹ بھی فریش میں ہی کنسیڈر ہوتی ہے کہ وہ کس طرح لے کے جاتے ہیں کیا معاملات ہوتے ہیں اس کے بھی انشاءاللہ بہت جلد دوبارہ ویڈیو بنا دیں گے آج والی لوگ اس گدام میں ویڈیو بنا رہے ہیں وہ ہو جی جس طرح بالفرض بن نسار ہے جو الحمدللہ ہم تیار کرواتے ہیں اس میں بھی تین چار کیٹا گریز آج آتی ہیں لیکن ایک کیٹا گری کے آج جسٹ بات کریں گے لیسا کہ یہ پیسے مان پڑا ہوگا ہے اب اگر آپ یہ دیکھیں گے نا یہ پیکنگ کر رہے تھے یہاں پہ جلو بائی تھے کریں اس نے یہ پیکنگ کرتے جانا ہے ایک ڈیزائن کا جب ہم نے اپنی سٹیمپل لگوانی ہے کچھ تو ایسے فیکٹری والے ہیں جو بہت زیادہ کارپریٹ کرتے ہیں زیادہ کم کونٹیٹی میں بھی نہیں ہوتا روٹین ویس میں ارز کرتا جیسا کہ اس سائٹ پہ اگر آپ دیکھیں گے بالفرز اگر میں یہاں پر کھرا بھی ہوتا ہوں تو یہ ایک ہی ڈیزائن ہے میرے خیال سے میرے شولڈر تک آ رہا ہے یہ زمین سے شروع ہی یہ لائن اسی کا ہی یہ والا بھی اسی ڈیزائن کی پوری لائن ہے یہ والی بھی اسی ڈیزائن کی ہے یہ والی بھی اور یہ والی بھی تقریباً پانچ لائنیں بھی ہونا تو یہ ایک ایسٹی میٹڈ میں بتانے لگا ہوں یہ ایک ڈیزائن کے چلار سو اور تالیس کے حساب سے سوٹ ہوتے ہیں اس والے کے کم بھی ہوتے ہیں چھے سو بھی ایک ایک ڈیزائن کا سوٹ اگین ارز کرتا چلوں یہ ایک ڈیزائن کی لائنیں ہیں ایک ایسٹی میٹڈ بتا رہا ہوں جس نے بھی اپنا والیم لانچ کرنا ہے برینڈ لانچ کرنا ہے اچھے ادارے سے اگر ہلکے ادارے سے دو سو چلو بیس وہ بھی بنا دیں گے لیکن اس کا کیا ایشو آتا وہ بھی انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اچھے ادارے سے جب بھی آپ تیاری کروائیں گے وہ تقریباً آپ کے چلار سو اٹالیس یا پانچ سو ساٹھ سوٹ کا والیم بنائیں گے یا پانچ سو ساٹھ سوٹ کا والیم بنائیں گے پانچ سو ساٹھ سوٹ سے مراد ہے ایک ڈیزائن بل فرض یہ چلار سو اٹالیس ہے نا چلار سو پہ چلار سو کنسیڈر کرتے ہیں جس تو سمجھ لانے کے لئے تو یہ دس اگر ڈیزائن ہوں گے تو یہ کتنے سوٹ بنیں گے چلار ہزار پانچ سو یہ تقریباً بیس ڈیزائن آویلیبل ہوں گے آلموسٹ کیونکہ ہم نے یہ دو دفعہ یا تین دفعہ لانچ کریں گے تو پھر اس حساب سے بن لائے گا اس والے والیم کو ابھی آن لائن تو نہیں کیا الحمدللہ اوپر تو اس کی سیل شروع کر دی ہوئی وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں تو ہوتا کیا ہے یہ والا اب ہم نے تقریباً دو ہزار پیار ایٹ نکال دیا ہوگا ہے اس میں کیا ہے جیسا کہ یہ سارے دپٹے ایک ہی ڈیزائن کے پر ہوں گے اب یہ کیا ہوتا یہ کیوں بچ گئے ہیں دیکھیں جب اتنی زیادہ کمانٹٹی میں جائیں گے نا تو یہ آپ کے پاس بچے کا ضرور یہ نہیں ہوتا کہ آپ نے کلار سو پکلار سپرنٹ کروائے وہ پورے پورے ہی آنے نہیں ایسا نہیں ہے اب یہ والے دپٹے جہاں تک میں نے دیکھا ہے اس ڈیزائن کے ہیں یہ ڈیزائن تو پیکنگ ہو چکا ہوا ہے مجھے شلٹ اور ٹروزر نظر نہیں آرہا لیکن یہ دپٹے تقریباً تقریباً یہ جتنے ہیں یہاں پر یہ چالیس پر چالیس کے قریب دپٹے آویلیبل ہوں گے اب اس کے اوپر جو ہماری کراسک تھی یہ والا اگر آپ دپٹہ دیکھیں گے یہ شفلی مشین پر ہوگا ہے یہ سارا جال بچھایا ہوگا ہے ساتھ سیکونس ورک بھی ہے بیمبر ڈبٹہ ہے یہ اگر آپ دیکھیں گے یہ کٹ ورک آگ لائے گا اس سائیڈ پہ بھی ہوگا اور اس سائیڈ پہ بھی ہوگا اس میں ایک بات اور بھی یاد آئی ہے ٹیکنیکل بھی ایک ایشو آتا ہے آپ کسی کو زیادہ تر دیکھیں گے ڈبٹہ کٹ ورک ہو جانا تو وہ اتنا ڈبٹہ نہیں رہے گا وہ ڈبٹیو انگلہ ہے جس کو ٹرنی بولتے ہیں وہ اس کا بار کم ہو جائے گا اس کی ریزن کیا ہے لوگ روٹین ویز لیتے ہیں بزار کا مال بزار کے مال سے مراد اس کا بار ہو جائے ایک گز جب یہ شفلی مشین پہ کام ہوتا ہے تو یہ دو دو انٹل سائیڈوں سے ہٹتا ہے کیوں شفلی مشینوں پہ کلپنگ ہوتی ہے جس سے وہ پکر کے پھر یہ کام ہوتا ہے وہ تو اس نے دو دو انٹل دونوں سائیڈوں سے پکر نہیں پکرنا ہے وہ تک کیا ہے لوگ زیادہ تر اگر کٹ ورک بنائیں گے اس دو بٹے کا یہ چورائی کم ہو جائے گی یہاں وہ کٹ ورکے تو یہ لائن تو لگا دیتے ہیں اس کے ساتھ والا نہیں کٹ واتے کاویا بولتے ہیں اس کو وہ نہیں کرواتے اس سے کیا جا اس کی ویتھ برابر رہے گی تقریباً اچھی رہے گی اب ہم نے یہ جو بنوایا ہے اس کی ویتھ ابھی بھی تقریباً تقریباً 42-43 انٹ ہوگی کیونکہ یہ جو ہم نے مال لیا تھا اس کی ویتھ اس ٹائم تھی پچاس انٹ پہ روٹین ویس لوگ اس ٹیس کو مدے نظر نہیں رکھتے ہم نے ایک نہیں بہت زیادہ کمپلین یہ دیکھی ہے تو جو بھی لوگ اپنا برینڈ بھی بنانا چاہیں وہ اس ٹیس کو ضرور مدے نظر رکھیں دیکھیں یہ کچھ اچپینسیو ضرور ہوتا ہے پچاس انٹ جو بھر آگیا اس کا مطلب ویتھ پچاس انٹ پہ ہے دو انٹ ادھر سے ہتم دو انٹ ادھر سے ہتم تو 43 انٹ آگ لائے گی پھر بھی ہم احتیاطاً بولیں گے یہ والا تقریباً 42-43 انٹ ہے تو یہ جسٹ سمجھانے کے لئے ہوتا ہے کیونکہ یہ بھی بہت آتا ہے کہ اگر ہم اپنا برینڈ بنائیں ایک ڈیزائن کے کافی لوگ ایس ہیں جنہوں میں نہیں رپلائے دے پا رہا وہ ابھی تک بازد ہیں ایک سو بارہ بارہ بنوانے ہیں امید آو یہ ویڈیو بھی دیکھ رہے ہوں ان کے سوال کے جواب بھی مل جائیں گے ایک سو بارہ بارہ بنوانے ہم اپنے نام سے دیکھیں جو ہوتی ہے نا ڈیلیٹل والے مشین والے جس کے پاس ایک مشین ہے یا دو مشین ہے وہ ایک سو بارہ بارہ تو پرنٹ کر دیں گے آپ کو کمیز اور ڈبٹا ٹروزر آپ کہاں سے لیں گے ایک سو بارہ کا مطلب یہ ہے تقریباً تین سو میٹر ڈائنگ کروانی پرے گی ایک ڈیزائن کی ایک کلر کی تو اچھا آدارہ کبھی بھی تین سو میٹر نہیں کرے گا اس کے لئے آپ کو ضرور پھر لوکل آدارہ کی طرف جانا پرے گا اب آپ نے شلٹ بہت اچھی بنوا لی ڈبٹا بھی بہت عالی بنوا لیا ٹروزر اچھا نہیں بنوا سکے دوسرا اچھا آدارہ ڈیلیٹل پرنٹنگ والا بھی ایک سو بارہ آپ کو آپ کے سٹیمپ کی آپ کے ڈیزائن نہیں بنا کے دے گا اس کا ایک اور حل ہے بل فرض میں کہتا ہوں جی بن نصار ہے جیسے اس کے اوپر بھی اگر آپ دیکھیں گے یہ کریسٹل بھائے بن نصار اس کے اوپر بھی ہم نے کریسٹل کیوں لکھوایا اس کو بھی اگر آپ قریب سے دیکھیں گے یہ فیبرک اندر ڈیزائننگ ہے تو یہ فیبرک بھی الحمدللہ ہم نے اپنا ہی بنوایا تھا تو کریسٹل کوئی بھی سیلفر ڈیزائننگ والا ہو جائے اس کو ہم نے کریسٹل کا نام دے دی ہے انشاءاللہ پسند بھی آئے گا آپ کو تو ہوتا کیا ہے بل فرض میں کہتا ہوں یا میرے پاس بھی اتنے نہیں ہیں ابھی کہ میں 400 پٹلاس یہاں 500 پٹلاس یہاں 600 سوٹ ایک ڈیزائن کے بناؤں میں یہ کہتا ہوں کہ بل فرض ہے حمزہ بھائی ہیں انہوں نے بھی بنانا ہے دیکھیں اتفاق میں برکت ہے اور یہ ہمارا علمی ہے ہم میں اتفاق نہیں ہے بین کے مسلم میں بات کر رہا ہوں جس دن ہمارا اتفاق ہو جائے انشاءاللہ کوئی بھی دنیا کی طاقت ہمیں روک نہیں سکتی کسی بھی چیزیں جو بھی ہم نے ارادہ کر لیا اس میں کامیاب ہوں گے ہم یہ کر سکتے ہیں حمزہ بھائی ایسے کرتے ہیں ڈیزائن سیم بنوائیں گے آپ بھی 220 آپ اپنے بنوالیں 220 میں بنوارتا ہوں ڈیزائن سیم آئیں گے اس سے فائدہ کیا ہے مل کے کام کرنے کا کلار سو کلالیس کیا آگیا ریشو ایک کلر کی دس کا والیم ہوگا وہ چار ہزار کلار سو کا یا پنتالیسو کا بن لائے گا بائی سو سوٹ حمزہ بھائی لے لیں گے بائی سو سوٹ میں لے لوں گا دس دس ڈیزائن دونوں کو آگ لائیں گے حمزہ بھائی کے باز جو ہوں گے وہ ان کا نام لکھا ہوگا کوئی بھی برینڈ ہے ان کا جو ہمارا ہوگا ہمارا نام لکھا ہوگا اچھا یہ تو ہوگا دو بندوں کی بات اب ہم کلار دوست مل گئے ہیں تو کلار دوست کیا کریں گے سب کو 112 تقریبا سوٹ آرام سے آگ لائیں گے اگر کوئی بھی کلار بندیں مل جاتے ہیں وہ ایزیلی ایک والیم لانچ کر سکتے ہیں اب کہتے ہیں ہم کلار دوست زیادہ اکٹھے ہوگئے ہیں آٹھ بندے آگئے ہیں آٹھ کا پھر چپن چپن آگ لائیں گے یہ میں ان کی بات کر رہا ہوں جن کی خوائش ہے کہ ہمارا کپرا بھی بہت اچھا ہو ڈیزائن بھی آلہ ہو ہو بھی اچھے ادارے سے کام ان کے لئے مشورہ ہے کیونکہ اچھا ادارہ جتنے منے زیادہ تر دیکھے ہیں وہ تقریباً پانچ ہزار سوٹ کا ایک والیم بنا کے دیتے ہیں لیکن ایک ایسٹی میٹڈ میں بتا رہا ہوں بل پر یہ والا ہے ہم دو ہزار پے میں دے رہے ہیں ضرورت تو نہیں ہے دو ہزار میں ہی آیا ہے اس سے تو کچھ کم میں بنا ہے لیکن میں ایک ایسٹی میٹڈ بتا رہا ہوں جی دو ہزار میں بنا ہے پانچ ہزار سوٹ ہے تو یہ ایک والیم کتنے کا بن گیا آلموسٹ آلموسٹ ٹین میلین کا یہ صرف ایک والیم ہو جا دیکھیں آن لائن دکھانا بتانا ہاں جی بری بات ہے ایسا نہیں ہوتا اس کے پیچھے بہت محنت ہے بل فرز یہ والا جلو میں نے دکھایا آپ لو یہی دیزائن تھا اس میں راہ فیبرک سے شروع ہوئے ہیں وہ ہم نے اپنا بنوایا خرابی بھی آتی ہے محنت بھی ہوتی ہے آج آپ سے ایک عرض کروں فرینکلی سپیکنگ بات ہے جتنی اس کے پیچھے محنت اور اس لحاظ سے ہمارا مارجن نہیں ہوتا لیکن یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ہم کریں نہیں الحمدللہ رب العالمین آپ لوگوں کے تعاون سے لوگ بھی دوست اخباب یہاں تشریف لاتے ہیں اللہ کہ یہ کرم ہے کہ ہم یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں مطلب کمانٹی بھی زیادہ ہے مال بھی سیل ہوتا ہے آپ نے بھی کام یا بھی یہ کنجی یہ ضرور ہے سب سے پہلے تو اللہ کی رحمت ہو والدین کی دعائیں ضرور لیں ان کو کبھی نراز نہ کریں آپ کی نیت اچھی ہو پوسٹیف ہو ضروری یہ نہیں ہے بلفرز میں کہو ہاں یا میرے پاس اتنا ماں بس نکل جائے اغلے بندے کا لو مرضی ہو ایسے نہیں جب آپ کسی کا اچھا سوچیں کہ اللہ کی طرف سے آپ کا ضرور 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 اچھا ہو جا امید ہے کچھ نہ کچھ سمجھ ضرور آئی ہوگی آپ کو آج جو بھی اس کے سوالات ہوں گے اس کے ریلی وینٹ ویڈیو میں کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ ضرور بتائیں گے اب بات کرتے ہیں لو پہلے ویڈیو بنائی تھی کچھ دوستوں نے ان کے سوالات پوچھے تھے کچھ کو آنسر دے دیا کچھ کو نہیں دیے بے فکر ہو انشاءاللہ جیسے دوسری ویڈیو اس کی بنائیں گے اس میں اس کے آنسر بھی ضرور دیں گے آپ کو امید ہے ویڈیو پسند آئی ہوگی جو بھی دوست نظرات یہ چاہتے ہیں ہم نے اپنا برینڈ لانچ کرنا ہے ان کے لیے میرے خیال سے کافی ہلپ فل ہو گی یہ ویڈیو دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ محافظ